اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وعاقبت للمتقین السلاة والسلام وعلا خاتم الانبیاء والمرسلین ربنا زلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ولا تكونن من الخاسرین ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفونا وغفر لنا ورحمنا انت مولانا فنصرنا للكوم الكافرین ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا وقررت آئینی وجعلنا للمتقین اماما صل اللہ تعالیٰ لاخیر خلقی محمد وعلا آلہ وصحابی اجمعین برحمت کے یار حمر رحمین میرے پیارے پیارے میری جان سے عزیز میرے بھائی بہنوں میں آپ کے نہایت نہایت دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھ آج میرا آٹھوں دن ہے بیمار ہوئے اور آٹھ دنوں کے اندر میں آج الحمدللہ اپنے آپ کو سیونٹی فائی پرشنٹ بہتر محسوس کر رہا ہوں اور سانس لینے میں بھی دکت نہیں ہے اپنے آپ کو اپنے گھر کے اس کمرے میں آئیسولیشن میں رکھا ہوا ہے باقی گھر کے افراد اپنے کمروں میں آئیسولیشن میں ہیں اللہ تعالی ہماری یہ تکلیف دور کرے ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو اللہ تعالی تحفیق دے ایک دوسرے کا خیال رکھیں ایک دوسرے سے پہننے والی بیماری ہے اس میں اگر ہم کتا ہی چھوڑیں گے لا پروائی نہیں چھوڑیں گے تو یہ آنے والے دن بہت خطرناک ہیں خدا کیلئے سارے احتیاط چتنی احتیاط ہو سکے ہم خود اسپتال میں ڈبل ڈبل کٹ پہن کے ماسک پہن کے گلوز پہن کے دیکھتے رہے ہیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں سے وائرس منتقل ہو گیا ہے یہ وائرس نہ کسی بڑے کو دیکھتا ہے نہ کسی چھوٹے کو دیکھتا ہے نہ مسلم کو نہ غیر مسلم کو یہ اللہ کی پکڑ ہے ہمیں اپنی عامال کی حساب کتاب کرنا پڑے گا ہمیں اللہ سے توبہ کرنی پڑے گی واپس اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا یہ اللہ نے ہم کو تنہائی کا عذاب دیا ہے کہ بیٹھیں بیٹھ کے اپنے آپ کو محاسبہ کریں اپنے آپ کا محاسبہ کریں کیا ہم اس حالت میں اگر اللہ کے پاس جائیں تو ہم اللہ کے سامنے کے کھڑے ہونے کے قابل ہیں اگر نہیں تو سوچیں اور فکر کریں اپنے عامال سے ہی کریں اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ اتصال فرمائے اس وعبات سے ہماری جان چھوڑے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے یہ پکی بات ہے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے لیکن اس نے ہمیں موقع دیا ہے موقع ایسا دیا ہے کہ اپنے آپ کا محاسبہ کریں تنہائی ملی ہے اس میں اپنے اللہ کو راجی کر لیں ہمارا اللہ ہم سے راجی ہو جائے گئے یہ ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی ہمیں احتیاط کرنے پڑے گی ہم سب کو چاہیے بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں یہ حقیقت ہے حقیقت ہے حقیقت ہے یہ بیماری ہے اور بیماری بڑی تیزی سے پھیلنے ملی ہے اور بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اس میں ہمارا اپنا عمل دخل ہے ہے ہمارا اپنا عمل دخل اور اس میں اگر ہم احتیاط کریں گے اپنے لئے اپنے بیوی بچوں کے لئے اپنے بہن بھائیوں کے لئے اپنے خاندان کے لئے بھلا کریں گے اپنا بھلا کریں گے میری آپ سب سے دوبارہ التجاہ ہے بہت ضروری ہے تو گھر سے نکلیں اور وہ بھی جو نکلے وہ ماسک پہن کے سینیٹائز کر کے دور لوگوں سے فاصلے کا لحاظ کر کے فوراں گھر واپس آئے جوتے باہر دھوئے سینیٹائز کریں آتوں کو پھر گھر میں داخل ہو یہ بیماری نہ چھوٹا دیکھتی ہے نہ بڑا دیکھتی ہے اور یہ کسی کو نہیں پتا کہ کب لگ جائے گی اور اس کا انجام کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں برے انجام سے بچائے بے بسی کی موت سے بچائے اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہمی و ناصر ہو میں آپ سب کی دعاوں کا بہت مشکور ہوں آپ کا کرزدار ہوں اور انشاءاللہ ساری زندگی رہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کا ہمی و ناصر ہو وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ